سرکاری اسپتال کی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ پرائیویر اسپتال میں علاج کرانے کو مجبور ہیں پیسہ بھی نہیں ہے لیکن تب بھی جانا پڑتا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو ان کی سدھ لے دیکھیں نہ بیٹ ہے نہ آکسیزن یہ حقیقت ہے جانچکیر کے زلہ اسپتال کی دور دور سے لوگ اس آس میں آتے ہیں کہ ان کا علاج ہوگا وہ یہاں سے تندرست ہو کر جائیں گے لیکن یہ زلہ اسپتال خود بیمار ہے یہ زلہ اسپتال یوں تو سو بیٹ کا ہے لیکن مریضوں کی تعداد کی وجہ سے یہاں پر اوورلوٹ کی استثیتی ہے یعنی سنسادن سیمت ہے لیکن مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو یہاں پر علاج ہی نہیں مل پا رہا ہے کہنے کو تو یہاں پر ڈیالیسز کی سویدھا ہے لیکن اس کے لیے ضروری آکسیزن ہی اپلکت نہیں ہے اسپتال میں آکسیزن کی کمی کی وجہ سے مریض اور ان کے پریجن پریشان ہو رہے ہیں ہم لوگ نا کٹنی والے پیسنٹ ہے ہمارے پیتا جی کے میں بلڈ کی کمی رہتی ہے اس کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس یہاں جانجگیر اسپتال پر لے کر آیا ہیں کہ ان کو سانس کے لگے کر کے تو ہاں پر آ کے دیکھیں تو ڈاکٹر لوگوں کو بتائیں تو بول رہے ہیں کہ یہاں پر بیڈ کھالی نہیں کر کے بول رہے ہیں اور آکسیزن بھی کھالی نہیں کر کے بول رہے ہیں اس لئے ان کو ابھی علاج نہیں کر سکتے کر کے بول رہے ہیں اس کے لئے بھی جانے کے لئے بول دیا یا پھر دوسرے ہسپیٹل جانے کے لئے بول دیا ہے سانسادوں کی کمی کا رونا رو کر یہاں کے ڈاکٹرز بھی مریضوں کو صاف پرائیوٹ اسپتال میں جانے کا بول دے رہے ہیں استطیق کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ زلہ اسپتال کے ڈاکٹر آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پوری استطیق آلہ افسروں کو بتائی ہوئی ہے پر نتیزہ اب تک صفر ہی رہا ہے پارش کے موسم میں اچانک پریزوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے نتیزہ یہ ہے کہ اسپتال پر اور بھار بڑھ گیا ہے بنیادی چیزوں کے ابحاؤں میں عام لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے سب سے حرانی کی بات یہ ہے کہ پوری استطیق سے واقف ہونے کے بعد بھی ذمہ داروں کے کانوں پر جو تک نہیں رنگ رہی جانجکیر سے وستان نیوز کے لیے پرکاش ساہو کی رپورٹ موسیقی